دنیا کے ادکتم لوگ فیل اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس یوگتہ اور انٹیلیزنس کی کمی ہوتی ہے بلکہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ڈیزائر ڈیریکشن ڈیڈیکیشن اور ڈیسپلین کی کمی ہوتی ہے یار کہانی اسی کی لکھی جاتی ہے نا جو پیاسا ہوتا ہے آئیو سرو کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ جب اسکول جاتا ہے بٹ سارا پڑھا ہوا بھول جاتا ہے کول تھے اس کے سارے دوست بٹ وہ تھوڑا الگ تھا کچھ یاد نہیں کر پاتا تھا بٹ سوال بہت اٹھاتا تھا اس کے سوال کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے کیونکہ وہ تھوڑا ہٹ کے پوچھتا اور سوچتا تھا جب اسکول کے سارے ٹیچرز اس سے پریشان ہو گئے نا تو ایک دن اس کو ایک نوٹ دیا گیا وہ ہاتھوں میں ایک نوٹ لیے اپنے ماں کے پاس آتا ہے اس نوٹ میں یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہے یہ مند بدھی کا ہے اسی لئے ہم اس کو اسکول سے نکال رہے ہیں اس کی ماں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ بڑے ماں سومیت سے پوچھتا ہے کہ ماں اس نوٹ میں کیا لکھا ہے ماں وہ بولتی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت انٹیلیزنٹ ہے وہ سب سے الگ ہے ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچرز ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو پڑھا سکیں اسی لئے اب تم اپنے ماں سے پڑھو گے اور اسی طرح اس کے ماں اس کو خود پڑھاتی ہے اور یار لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا اس کے حالات بس پھر کیا تھا دکھا دیا پورے دنیا کو اپنی اوقات وہی بچہ جس کو اپنے اسکول سے مند بدھی ہونے کے قارن نکال دیا گیا تھا اسی بچے نے اسی مند بدھی بچے نے چالیس سے زیادہ عوشتکار کیے آج جس بلد کی روشنی میں ہم رہتے ہیں وہ اسی کا بنائے ہوا ہے جس نے اپنے عوشتکار سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور یہ پروف کر دیا کہ اگر میرے تھوٹس تمہارے اور اس دنیا والوں کے چھوٹے سے ڈبے میں فٹ نہیں ہوتے نا تو یہ تمہاری پرابلم ہے یار میری نہیں اور آج پوری دنیا اس کا سلام کرتی ہے اور سکسس ایسے ہی نہیں ملتا دوست اس نے بھی بہت سٹرگل اور بہت برے دن دیکھے گئے لوگ اس کو پاگل بولتے تھے جب وہ بولتا تھا کہ ایک ایسی چیز بناوں گا جو راپنو بھی سورج کی طرح اجالہ کر دے گا اور اس کو پاگل بول کر گاؤں سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو سفل ہونے کے بعد جب کسی نے اس سے پوچھا کہ ایڈیشن آپ کو برا نہیں لگا جب آپ 9999 بار فیل ہو گئے تو انہوں نے سمائل کرتے ہوئے بولا ارے میں فیل کہاں ہوا میں تو 9999 سے طریقے سکھ گیا جسے بلد نہیں بنایا جا سکتا اور ایک ایسا طریقہ سکھ گیا جس سے بلد بنایا جا سکتا ہے تو رکھ حوصلہ وہ منجر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا نہ تھک نہ رکھ اے میرے منزل کے مسافر ایک دن منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مجھا بھی آئے گا تو دوست زندگی میں چاہے کیسی بھی پرستی ہو کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹنا مت اور کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر مت سمجھنا کسی سے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور لاسٹ میں میں خود کی لکھی ہوئی لائن آپ کے نام کرتا ہوں اور اگر آپ اس لائن کو اپنے لائپ سے ریلیٹ کر پائے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا آج لوگوں کو فضول لگ رہی ہیں میری باتیں جب ضرورت ہوتی ہے تو لوگ فون تک نہیں اٹھاتے آج تم کو دیکھ کے لوگ دور بھاگیں گے لیکن تم اپنا اسٹرگل مت چھوڑنا یار ایک دن یہی لوگ نہ تمہارا آٹوگراف مانگیں گے آٹوگراف مانگیں گے اور دے دینا یار دوستو اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ اسے پاورفل موٹیویسنل ویڈیوز آپ سے مس نہ ہونے پائے فل پاور ریپس کے لیے آپ ہمارے چینل موٹیویسن ریلوڈڈڈ کو سبسکرائب کریں موٹیویسن ہے ریلوڈڈڈ سارے ڈاؤوٹ بھی ہیں فیڈیڈ بندہ اب ہے موٹیوییٹڈ اب خود کو ہی یہ جگہ آئے گا بس تھوڑا سا ہے مہنت پھر اپنا بھی ٹام آئے گا آج ہس رہیں سب ہسنے دیں اپنا بھی ٹام آئے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے واد اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنے واد سائنگ آف آدھر سپانڈے we see you all the best